ہلو ایوریون ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمیٹو کی زمیٹو نے اس سال جولائی میں اپنی گروسری سروس ایکسپریس ڈیلیوری شروع کری تھی جس کو کی وہ سیونٹین سپٹمبر سے بند کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے کیا کارن ہے اس کے بند کرنے کے پیچھے اور آگے زمیٹو کے کیا پلان ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ زمیٹو گروسری موڈل تھا کیا تو انہوں نے اس سال جولائی میں ایک اپنا ایکسپریس گروسری سروس پائلٹ شروع کیا تھا کچھ کچھ مارکٹ پلیس کے لیے جس میں کی انہوں نے اپنے لوکل جتنے بھی آپ کے جسے کالونی میں دپارٹمنٹل سٹور ہو گئے یا جنرل سٹورز ہو گئے ان کے ساتھ ٹائی اپ کیا تھا سمیلر ٹو جیسے ان کے ریسٹرون کے ساتھ ٹائی اپ ہوتے ہیں تو کسٹمرز ان کی اپ پہ جا کے ان سٹورز سے کوئی بھی سمان آرڈر کر سکتے تھے اور یہ فورٹی فائی منٹس کا پرامس کرتے تھے کہ آپ کو ڈیلیور کر دیں گے تو کیا یہ ایک لوتے پلیئر تھے اس میں تو ایسا نہیں ہے ان کے جو رائیول ہیں جیسے کی سوگی ہو گئے دنزو ہو گئے وہ بھی گروسری ایکسپریس گروسری ڈیلیوری میں انوالڈ ہیں لیکن ان کا موڈل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو وہ ان سٹورز سے نہیں پک کرتے ہیں انہوں نے اپنا ایک ویئر ہاؤس یا ڈارک سٹور جیسے بولتے ہیں جس میں کہ آپ آم آدمی جا کے لے نہیں سکتا لیکن وہاں پہ یہ سارا سمان سٹور کرتے ہیں اور جب کوئی کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو وہاں سے پک کر کے وہ 15 سے 30 منٹس میں سمان ڈیلیور کرتے ہیں سمیلرلی جو گروفر جس میں کی زمیٹو کا 10% سٹیک پی ہے وہ بھی ایکسپریس ڈیلیوری میں انوالڈ ہے اور وہ 10 منٹ کا پرامس کرتے ہیں تو ابھی ہوا کیا ہے تو ابھی کل یعنی کی 11 سپٹیمبر کو زمیٹو نے اپنے جتنے بھی گروسری پارٹنرز ہیں یعنی کی لوکل سٹورز ان کو ایک ایمیل بھیجی اور کہا کہ ہم 17 سپٹیمبر سے اپنی گروسری ڈیلیوری سروس کو بند کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کارن دیئے ہیں کہ ایک تو چھوٹے چھوٹے سٹورز کے ساتھ ہمارے ٹائی اپ ہیں جس میں کی انوینٹری اتنی تیجی سے چینج ہو رہی ہے کہ ان کو اپ ڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کا سٹور کیٹلوگ اتنا بڑا ہو رہا ہے اتنا ڈیفرنٹ ہے تو وہ آرڈر ہی فلفل نہیں کر پا رہے ہیں کسٹمر کے اور اس کی وجہ سے کسٹمر ایکسپیرینس کافی خراب ہو رہا ہے لوگ کافی ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں زمیٹو سے اور زمیٹو کا اوورال نام خراب ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایکسپریس ڈیلیوری میں جیسے سوگی ہے دنزو ہے گروفرز ہیں تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور یہ پندرہ منٹ کا جو پرامیس ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کر پانا ان کو بہت مشکل ہو رہا ہے تو اب آگے کیا تو آگے یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ایک تو جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے گروفرز میں انہوں نے ہنڈرڈ ملین ابھی انویسٹ کیا تھا پیچھے دس پرسنٹ سے تھوڑا سا کم سٹیک کھریدا تھا اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس فیلڈ میں اچھے سے اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رکھا ہے وہ دس منٹ میں گروسری سپلائی کر رہے ہیں تو ہم ان پہ ریلائے کریں گے کہ جو ہم نے اس کمپنی میں انویسٹ کیا ہے وہ ہمارے اس گروسری والے موڈل کو اچھے سے رن کریں گے اور رادر دین کی ہم ان ہاؤس گروسری ڈیلیوری کو کنٹینیو کریں اور اگر یہ ریسنٹ سروے دیکھیں تو کچھ کیے گئے ہیں کہ یہ مارکٹ آنے والے پانچ سال میں پانچ بلین کی انڈسٹری بن سکتی ہے ایکسپریس ڈیلیوری والی جہاں پہ آپ کو پندرہ سے تیس منٹ میں سمان ڈیلیور ہو جائے گا ڈی ٹو ڈی کا تو اب ان کا جو سارا پلان ہے وہ گروفرز پہ ڈیپینڈ کرنے کا ہے اور کیا زمیٹو پہلی بار ایسا کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہے جب لاسٹ یئر کوویڈ کی وجہ سے فوڈ آرڈرنگ جو ایمپیکٹ ہوئی تھی تب بھی انہوں نے اس میں ایکسپریمنٹ کیا تھا گروسری کے ساتھ لیکن انہوں نے فٹا فٹ وہ بند کر دیا تھا جیسے ہی فوڈ ڈیلیوری واپس نارمل ہوئی تھی تو اب آپ می بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ اس سے کیا زمیٹو کو بہت بدنامی ہوگی شیئر پرائز بہت ایمپیکٹ ہوگا تو میرا اپینین یہ ہے کہ شاید شاید شورٹ تم کے لیے جب کل مارکٹ کھلے گی تو می بھی ان کو شورٹ تم کے لیے تھوڑا سا ان کے شیئر پرائز پہ ایمپیکٹ دیکھا جائے لیکن جیسے کی ایک کورپرٹ کونسپٹ ہوتا ہے کہ if you fail fail فاسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہتی فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے ایک ان کا آئیڈیا تھا وہ چلا نہیں تو رادر دین اس پہ کئی سال کئی ڈیفرنٹ طریقے لگانے کے انہوں نے کوکلی وہاں سے بند کر رہے ہیں اپنے لاؤس کو لیمیٹیڈ کر رہے ہیں اور اب اس کو دوبارہ سے ریسرچ کریں گے انالائز کریں گے اور میبھی اگر یہ دوبارہ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو بیٹر پرپیرڈ ہو کر آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ لانگ ٹم میں یہ بیٹ ڈیسیزن ہے انہوں نے فٹا فٹ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں رادر دین بہت سارا لاؤس انکر کرنے کے ابھی ہی ہم کوئکلی ڈیسیزن لیتے ہیں تو شورٹ ٹم میں پروبیبلی اس کا شیئر تھوڑا سا ریاکٹ کر سکتا ہے بہت لانگ ٹم میں مجھے امید ہے کہ ایک اچھا ڈیسیزن ثابت ہوگا اور اگر یہ دوبارہ آتے ہیں تو بیٹر پرپیر ہو کے آئیں گے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا اگر آپ زومیٹو میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو فردر ریسرچ کیجئے اور اپنے فینانچل اڈوائزر سے بات کیجئے تب ہی کوئی آپ ڈیسیزن لیجیے جسٹ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا لیٹس نیوز کے بارے میں تھنکس سو مچ فور ویڈیو اور اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے and God bless you all